اسلام علیکم کسوٹی اٹ اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی حوث ڈاکٹر عروبہ اور میرے ساتھ موجود ہے شکیل چودری صاحب آفتاب اقبال صاحب اور زوم پہ ہمارے چیلنجر موجود ہیں ساد اللہ خان صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام ساد صاحب آپ یو اے ای سے بات کر رہے ہیں جی میں یو اے ای ابودابی اور آپ ہمارے پیٹرن بھی ہیں اچھا بہ پھر تو بیجن ڈبل بیلکم جیسے پیٹرس بکاری نے کہا تھا نا اچھا جناب شخصیت مرد ہے ساد صاحب جی سر مرد ہے زندہ نہیں سر اسیائی جی سر ساؤت ایشیان بالکل ساؤت ایشیان اچھا اب آپ جائیے ایک مرد جو زندہ نہیں ہے ساؤت ایشیا سے تعلق ہے آپ جائیے ساد صاحب ان کے انتقال کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نہیں سر کام اچھا 1974 کے بعد پچیس سال سے زیادہ نہیں سر اس سے بھی کم اچھا 1999 کے بعد ریسنٹ ہے تعلق پاکستان سے جی سر پاکستان سے وجہ شورت سیاست اور حکومت ہے نہیں سر علم و فضل ہے نہیں سر شو بیز ہے جی سر دس سوال بجے شورت اداکاری ہے جی سر بنیادی طور پر ٹیلیویزن بجے شورت ہے نہیں سر فلم جی فلم کی شکسی ہے مہم مچ ایزیر سرگیے پرسنیلیٹی ہم پہلے کر چکے ہیں کر چکے ہیں یہ گیار میں سوال پہ آپ بتا رہی ہیں اکے 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 ام نوٹ شور لیکن ہمارے ریسرچ ہمارے ٹیم میٹ کا کہنا ہے کہ ہم یہ پہلے کر چکے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ صاحب میری جو فلم سے بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ پرسنیلیٹی نہیں ہوئی نہیں ہوئی چلیں اداکاری وجہ شورت ہے اچھا جی پچھلے چوبیس پچھے سال میں چوبیس پچھے سال میں بے شمار لوگ رخصت ہوئے ہیں تو اور نیرو ڈاؤن کرنے کے لیے مارے پاس ٹائم مائے قویسٹنز بڑے کام ہیں کتنے قویسٹنز ہوئے ہیں گیارہ بارہ سوال گیاروہ ہے گیاروہ ہو چکے ہیں تھرٹینٹھ قویسٹن باروہ قویسٹن کیا تھا کہ ٹی وی سے تعلق ہے بنیادی وجہ شورت ٹی وی نہیں اچھا جی اور وہ ایکٹر پیور ایکٹر فلم ایکٹر ہو گیا تعلق پنجاب سے جی سر تھیارٹرکل بھی ہو سکتا کیونکہ جتنے فلم کے لوگ ہیں سمہا انہوں نے ان سم کپیسٹی ٹی وی میں کام کر رکھا ہے آل مست سم نے ماں سے بایا جو بہت اول ٹائمرز ہیں صحیح تو یہ جو تھیارٹرکلز ہیں نا ان میں سے اکثریت نے نہیں کیا ہوا یہ ہے تو بہت کم نہ ہونے کے مترادب لیکن فلم ہم فلم ہے ہیرو ویلن پنجاب آپ نے بتایا اچھا جی اب کیریکٹر ایکٹر ہیں ہیرو رومانٹک ہیرو ہیں یا کمیڈین ہیں اب تین مختلف چیزیں ہیں انتقال کو بائیس چوبیس پچھس سال ہو گئے ہیں رنگیلا صاحب ہو چکے ہیں منور ضریف ہو چکے ہیں یاد رکھئے لہری صاحب ہو چکے ہیں ننہ ہو چکے ہیں یہ بہت بڑے کمیڈینز کمیڈینز تھے اور ننہ ہو چکے ہیں مابل جی اچھا جی شہرت انہوں نے بطور ہیرو پائی نہیں سیر میری یہ بہت بہت بھی علی اجاز کمی علی اجاز لیکن علی اجاز اس پر ہیرو علی اجاز نے شہرت ہیرو کے تھو ہاں سالہ صاحب صاحب جی دوائی چلو 14 موسیقی موسیقی مطلب ہیرو ہی تھے یہ یایر کنفیون ہے ابھی ہم نے اس کی فیلد میں نہیں گیا ویدہ اس کیاٹریکل نوان فر وجہ شہرد فلم ہے بھجان نہیں سر اگر ایسی بات یہ ہے وجہ شہرد اگر ٹی وی نہیں ہے فلم نہیں ہے تو اس کیاٹریکل منجاب سے ہے ماندرہ سوال اس کیاٹریکل میرے پہلے نہیں ہو سکا امانو اللہ خان امانو اللہ خان تو ہو چکی ہے نا پہلے تو یہ بھی پہلے ہو چکی ہے دیارین ڈاؤڈ لیکن امانو اللہ تو دیفنیٹلی ہو چکی ہے نا جو ہم ستر میں اٹھار میں پہنچ گئے تھے اچھا جی مستانہ صاحب ہے جو نہیں ہوئے حیرت انگیز طور پر پھر فصلہ باد کے عورت ہے تارک تارک جاوید بہت بڑا نام بہت بڑا نام وہ بھی نہیں ہوئے اور مین لیڈ کرتے تھے ومیشہ لیڈ کرتے تھے یہ اور یہ ان کا انتقال بھی اسی دوران ہوا ہے یہ اس پرٹی ریسنڈ دو تین سال کے نہیں اس سے کچھ زیادہ ہی ہے فیصلہ باد and گجرمالہ that will make things easier فیصلہ باد کے بہت بڑے نام جب ہم میں نہیں ہیں وہ تارک جوید and تارک ٹیڈی ٹھیک ہے گجرمالہ بے شمار ہے مستانہ صاحب is from گجرمالہ ببو برال is from گجرمالہ اور یہ دونوں نہیں ہوئے ٹھیک ہو گیا پھر عابد خان is from گجرمالہ جو کہ نہیں ہوا عابد خان شوکی where was شوکی from بڑے بڑے نام ایک دوران لے شوکی بھی آ گیا ببو برال صاحب بھی آ گیا مستانہ صاحب آ گیا تارک جوید صاحب آ گیا my most favorite of all and what about لاہور لاہور کی آرٹس میں جو بہت بڑے بڑے نام تھے نا comedians کے ان میں کوئی ایسا ان کے پائے کا comedians میں وہ نہیں ہیں بہت بڑے نام یہی تھے لاہور میں زیادہ ٹی بی چلے جانے والے ٹی بی میں چلے گئے اوکے even سویل احمد is from گجرمالہ yes حالد عباس ڈار کا بھی he is also from گجرمالہ he was born in لاہور but he is for all practical purposes he is from گجرمالہ and he is alive by the way yes چنانچہ اچھا جی تعلق گجرمالہ سے ہے جی سر گجرمالہ ان کی جنم بھومی ہے اوکے گجرمالہ ان کی جنم بھومی ہے جو somebody who moved to لاہور جو بسکلی was from south مستانہ صاحب was بسکلی from the south he or he is buried also over there in بہاولپور بہاولپور نا جی بہاولپور میں ان کی بھائی بھی بہی پہ تھے لیکن جم پل وہ گجرمالہ کے تھے کتنے سواد سولہ ہوگے جی 16 questions شرطیہ مٹھے کی کاسٹ میں تھے نہیں سر شرطیہ مٹھے بھی نہیں ہیں تو ہم تو لاوارس ہو گئے somebody very important اور بہت بڑی کاسٹ کا کوئی بندہ somebody from گجرمالہ لیکن فخری احمد اگر ہے تو فخری احمد کا شمار بڑے اساتذہ میں تو ہوتا ہے لیکن ان کے یہ جو کالیبر کے جو ہے نا پرفارمرز وہ اس میں نہیں ہوتا عبدالشکور کریک اس کا نام تھا میرا نام ہے کریک عبدالشکور کریک یہ میرے نام ہے بانڈ جیمز بانڈ وہ اس کی پیرڈی تھی میرا نام ہے کریک وہ ٹکر مار کے دوسرے کا سر کریک کر دیتا تھا خود گنجا تھا اچھا ایکٹر تھا سنا کوچ بہت اچھا تھا اچھا جس بندے کا مجھے نام نہیں نا یاد آ رہا ویسے ہی میں ایڈوکیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں یہ بات میں میں اپنی ٹیم والوں سے کہوں گا کہ مجھے یاد دلا دیجئے گا وہ چھرتیا مٹھے کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے جو فقیروں کا نا ہیڈ ہوتا ہے ان کا فورمین ہوتا ہے جو ہاتھ تقریر کر رہا ہوتا ہے جین شین پہنی ہوتی ہے اس نے اور وہ ہیڈ شیڈ پہنا ہوتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوتا ہے فلانے ہیں تو انہیں پیسے کما کے لیں تو بہت تھوڑے کمائے وہ یعنی ان میں سے وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہا اور ڈانٹ ڈپٹ کھا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نام مجھے نہیں آتا اور لیڈ کر رہا ہوتا ہے ان سب کو فقیروں کو جو گھر کا ملازم مین ہوتا ہے آہ آہ اشرف راہی اشرف راہی نے بھی ہمارے ساتھ کام کیا ہوا ہے خبردار میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے اچھا اشرف راہی کے بہت اچھے دوست ہیں سترہ سوال گجراہ والا کے بندہ تھا جو اس کے نام ان کے ساتھ سیکنڈ آتا ہے یہ ٹو آتا ہے تو گوشی ٹو گوشی ٹو تو گوشی وان جو ہے وہ زندہ ہے نہیں نہیں یہ مطلب گوشی وان وان بھی زندہ ٹو بھی زندہ آچھا گوشی وان is from lahore آہا he's our friend یہ نہ پھر ہمارے شو کے آنے سے پہلے کا character ہے آہا یہ تب تک یا بیمار ہو چکے ہوں گے یا somehow درامے سوچو نا پرانے درامے میں نے زیادہ دیکھے بھی نہیں نہ ہوئے تھوڑے تھوڑے دیکھے ہوں ڈبل سواری میں کون کون تھا یہ تیرے پتنی کمال کے بندے کچھ اس طرح کا بھی تھا ایک چادر میلی یہ تو فلم تھی نا نہیں نہیں درامے بھی تھا جنم جنم کی میلی چادر کہتے ہیں جنم بھومی گجرانوالا لیکن رہے پھر وہ لاہور ہوں گے جنم بھومی گجرانوالا اور فلم نہیں فلم وجہ شورت نہیں ہے فلم بھی نہیں ایک بہت بڑا کریکٹر تھا مسعود اختر کمال کا ولن فلم انہوں نے کی فلمیں بے شو آنسو کا ولن اور شورا فاق ولن میری صورت تیری آنکھیں کا گھرانا کا گھرانا کا ولن بہت ہی پیارا انہوں نے فلم کوئی نہیں کی اور ڈرامے ٹی وی کا ایک ڈراما انہوں نے کیا ہوئے پی ٹی وی بڑا ہی فیمس کریکٹر دلدار پرویز بھٹی ہے تھا کوئی ڈرامے نہیں کیے ہی با سم گجرانوالا یار ویر وز دائٹ گائے چند دن پہلے نے مجھے ایک تصویر بھیجی میرے ایک دوست نے امریکہ سے کہ انہیں پہچانو وہ کسی شوٹنگ کے دوران تھی یا پتہیں کیا یا ٹی وی میں پی ٹی وی لاہور مستنصر رسیان تارڈ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نا کافی سارے لوگوں میں سے ایک جو ہے وہ نجمہ محبوب تھی فوت ہو گئی ہیں ایک ایک اور روحی باننو تھی شاید وہ بھی فوت ہوگی ہیں دو تین بندے تھے اور ایک ایک کریکٹر اچھا جی ایک کریکٹر ایک ملک انوکھا کھڑی ملک انوکھا ملک انوکھا کھڑی 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 ملک انوکھا وہ اس تصویر میں تھا ملک انوکھا اور وہ کون تھا پانی دا بولولا وہ تاہر کا کھڑی ہے نا وہاں پانی دا بولولا آتف یہ کیا کیا نام تو سے تافو برادرز کیا تھے نہیں نہیں وہ اور ہے دونوں جو ہے نا گائیکی میں بڑی کامیڈی کیا کرتے تھے ملک انوکھا بھی اور یہ پانی دا بولولا بھی ملک انوکھا نے تو بہت سارے ڈراموں میں کام کیا پانی کے بولولے والوں کوئی وہ لہور لہورا بھی ہیں نا ان کو ہیں اور یار وہ اور ہے بھائی پانی دا بولولا تمہیں ایسے وہ تارک تافو جیساں تم کنفیوز کر رہے ہو لہور لہورے لہور لہورے اور ہے ہی پانی دا بولولا تھے بڑا ہی باکمال وہ تھا انہوں نے ابھی کہا ہے نا کہ ایک ٹی وی ڈرامے میں کام کیا تو میں نے پانی دا بولولا کہیں اور دیکھا نہیں اس بندے کو کہیں اور نظر نہیں آیا گجران والا کا تیٹریکل سٹیج ایکٹر بڑا سٹیج ایکٹر کون کون یرگنوت سے لہور کے تیٹر پہ راج کیا اور جنہوں نے عابد خان امان اللہ ببو برال ڈار صاحب البلہ البلے کی جونم بھومی was not گجران والا he was from توبہ and he has done so many films also innumerable films he has done lots of films نہیں نہیں وہ نہیں پھر فخری احمد ٹھیک تایا نیت لاوری تھا ہی لاور کا جی کیا کہہ رہے آپ پلیز بوجھ لے سر بجن میں سترہ ہے نا جی سترہ جی سترہ سوال سترہ سوال اب دیکھیں ملک کا نوکھا بھی اپنے گانوں کی وجہ سے بڑا مشہور اچھا ایک اور تھا لیکن اس نے تو بے شمار ٹی وی ڈرامے کی حامد رانا سونا چاندی سونا چاندی حامد رانا has done a lot of ٹی وی بہیا یہ بتا دیجے کہ یہ جو شخصیت ہے اپنی کسی ایک سولو پرفارمنس کی وجہ سے بڑے مشہور ہے مثلا کوئی ایک بڑا انٹرسٹنگ گانا گایا کرتے تھے نہیں سر اٹھارہ سوال باہر اتنا کوئی اپسکیورڈ پرسنیلیٹی نہیں پوچھیں گئی ہے نہیں اپسکیورڈ تو ہے ہی نہیں کیسے پوچھ سکتے ہم سے اور پتہ نہیں کیوں یہ کنفیوز تھے کہ چھرتیاں مٹھے میں وہ تھے اور نہ بوچھ لیتے کہ امان اللہ بڑا ذکر کیا کرتے تھے بہت سارے آرٹسٹ کا ان میں تو یہی ہیں جن کا اپنے نام لے دیا کوئی قدر سب ہنٹ دے سکتے ہیں ان سے پوچھیں کن کن کا نام لیا آپ نے یہی کہ اب بھی آپ جن کے نام اس پرسنیلیٹی کو گیس کرنے کے لیے لیے ہیں لے چکے ہیں لے چکے ہیں لیکن بلکل شروع میں لیا تھا اس کے بعد آپ نے ان کو بلکل سائٹ بھی کرتی نمبر میں نہیں بتا رہی کب لیا لیکن نام لے چکے میری ویش ہے کہ آپ انہیں جو ہے نا ڈھونڈے اچھا جی کتنے کتنے ہوئے ہیں دو سوال رہے گئے ہیں دو سوال رہے گئے ہیں جو نام لیے ہیں آپ نے اشرف راہی تھا ان میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اسوسییٹ کر رہے ہیں کسی بندے کو فیصلہ باد کے ساتھ تو وہ ہو گجرہ والا کا مطلب جنم بھومی گجرہ والا ہو لیکن جمپل یہاں مطلب ہے جنم بھومی یہ ہو لیکن وہ سارا ان کے وہ فیصلہ باد سے گجرہ والے کے اعتبار سے ہی ان وہ پیدائش ان کی وہاں کی ہے اور ان کے اوپر کسی کو کوئی شائبہ نہیں کہ وہ فیصلہ باد سے چلیں تھوڑا سا ٹائم دیں بوجھتے ہیں انہیں کیونکہ اتنا کھلا رہا ہے آرٹسٹ کا ہاں اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ابھی چلتے ہیں گجرہ والا اور جو نظروں سے اوجل ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی ان کی نہیں سر آخری سوال انیس ہو گئے ہیں جی انیس بیس کہہ کہ پھر ہم نے نام لینے یہ بتائیے اب ٹھیک ہے مرپس کوئی نہیں ہم نے کیونکہ اس کے علاوہ میں نہیں مانتا کہ کسی صفحہ اول کا کوئی بھی اور بندہ ہو سا وہ مجھے اس کے بعد ان کے پاس آپ مجھے صرف یہ بتائیے بھئیہ کہ کوٹھا میں کام کیا انہوں نے ہاں جی کیا مستانہ صاحب پوچھیں آپ نے مسئلہ جالی گئے ہر دو ہر دو ہر کتنی دیر سیزار مستانہ صاحب دیکھے بہت بڑا فنکار تھا بہت بڑا فنکار اس میں کوئی جار مجھے بڑا دکھ ہوتا اگر میں نہ بوچ پاتا مجھے خود پرسنل ہی بہت دکھ ہوتا اگر آپ نہ بوچ سکتے تینکیو سو مچ ساد صاحب تینکیو برادر تینکیو ویری مچ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں جی پتہ نہیں ہم لوگ کب جو ہے نمی الحیصل قوم جو ہے اپنے ہیروز کی بے قدری بے توقعری کرنا چھوڑیں گے کہ یہ سلسلہ قائد آزم محترمہ فاطمہ جنہ دیاقت علی خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اس کے بعد مستانہ صاحب بھی ان کی جو مطلب جس طرح سے انہوں نے سٹیج کو چھوڑا مجھے بالکل پتہ ہے کہ آخری ان کے ساتھ جو باقیہ ہوئے جس کے بعد انہوں نے سٹیج پہ یہ نہیں کہ سٹیج کو خیر بات کہہ دیا سٹیج پہ لانت بیج دی تھی ونس اینڈ فور آل کہ اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنی خدمت کرنے کے بعد میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے آپ تو پھر میں تین عرف ہی بیج سکتا ہوں جائیے موج کیجئے اور یہ بڑا میں بہت ہارٹ بروکن تھا جب مجھے پتہ چلا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ بہاولپور سے تھے بسیکلی اور میری سٹی سے تھے بہاولپور سے تو اس وئے سے میں پہلے زہور نظر کا ٹرائی کر رہا تھا پھر جو ہے لنڈن سے اتا حق صاحب السلام علیکم جی والیکم اسلام ویلکم ٹوکسوٹی ٹھانکیو جی شکریہ آپ کا بھی جی سٹارٹ کرتا ہے جی اتا صاحب شخصیت مرد ہے جی زندہ جی اسیائی جی پاکستانی جی نہیں تعلق انڈیا سے اچھا ایک سکت ایک سکتی سوری سوری یا میں جو ساؤتھ ایشیا تو پوچھا نہیں میں نے ساؤتھ ایشیا پوچھا تھا میں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ نے بتا دیا جواب دے دیا ہمارا اس پہ آپ کیا ریفری کیا کہے گا اچھا جی تعلق ساؤتھ ایشیا سے تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے چلیں وہ ایک question بچ گیا نہ انڈیا سے نہ پاکستان سے تو میڈل اسٹ کی شخصیت ہو سکتی ہیں فار اسٹ کی شخصیت سیاست و حکومت پراببلی سر ملک پہ جائیں آپ کو پریشانی جو ہے نا وہ لاحق ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ اس تک پہنچ نہیں پا رہے ایک زندہ مل جو میڈل اسٹ کے کسی ملک سے تعلق ہے اور وہ ملک عربین سی کو ٹچ نہیں کرتا اگر ہم شعبے پہ چلے جائیں کیونکہ ملکوں پہ بہت سوال ہمارے ضائع ہو جائیں گے اسرائیل عربین سی کو ٹچ نہیں کرتا پلسٹائن نہیں کرتا اسرائیل ہی ملزین میں بھی آرہا تھا تو شعبے پہ ہم گر چلے جائیں حیرت کا اظہار کیونکہ کیا جا رہا ہے کہ whether it is میڈل اسٹ اور نا اسٹ میڈل اسٹ سیریہ اس میڈل اسٹ اور سیریہ اسٹ نا آن عربین سی مہم اسٹ اسٹ میڈیٹرینیان سیریان جو زندہ ہے جو اہم شخصیت وہ ہم ایک دفعہ کر رہے ہیں بشارل صد ہم کر چکے ہیں پتہ نا شعبے پہ اگر ہم جائیں یا تو یہ سیاست حکومت یا زندہ سیاست حکومت یا علم فضل چلے جائیں عطا صاحب ان کا تعلق سیاست حکومت سے جی نہیں علم فضل جی نہیں اچھا علم فضل نہیں سیاست حکومت نہیں فیت فیت کوئی مسلمان شخصیت جی دس سوال نہ علم فضل نہ سیاست حکومت پھر کیا رہا گیا پیچھے بگ بزنس بگ بزنس سپورٹس رو بز کوئیت فہرین عراق یہ سب یہ تو اس پہ نا سی کو جو سمندر پہ ہیں مسلم مالک پھر عبان ہے یہ ملک بھی پھر ایسے ہی کوئی جو ہے تکیش آئی سہی میڈل اسٹ میں ہے سیاست حکومت آپ نے شو بز پوچھا میڈیا میڈیا کا پوچھا میڈیا نہیں پوچھا اچھا جی یہ سوال کتنے ہوئے شو بز کتنے ہوئے تیرا تین کوسٹنز ہوئیں شو بز کو چھوڑو شو بز ہمارا وہ نہیں ہو سکتی شو بز نہیں تو پھر بگ بزنس ہو سکتا ہے بگ بگ بزنس میں بڑا عرب پتی عدنان خشوگی جیسا کوئی بندہ آم is عدنان خشوگی alive i think he's dead he was from arabian c پہ جمال خشوگی is also dead he's very dead ایسے سعودی ریبیا is it on arabian تو red sea پہ ہے بھائی ایک سعید اس کی arabian ہے arabian gulf جو ہے باقی پوری وہ جاتا ہے ایدھر تو UAE آگیا ایدھر امان آگیا ایدھر سعودی پرسنلیٹی نہیں سعودی پرسنلیٹی کیسے ہو سکتا ہے سعودی کی ایک سعید جو ساری ساری جدہ جو نیوم سٹی نیوم تک جاتی ہے اور اس کے مقابل شرم الشیخ ہے ایجپٹ کا آگے سویز کا علاقہ شروع ہو جائے گا لیکن جو دوسری سائید آنا دوسری سائید آف the arabian پینینسولا that touches actually the arabian sea اسی لئے تو اس کو arabian gulf کہتے ہیں it is not Persian gulf یہ تو Persian gulf یہ ہے na UAE والی جی تو یہی arabian gulf ہے basically تو بگ بزنس ہی پوچھ رہتے ہیں چلے کیونکہ اور تو کوئی سمجھ نہیں آرہا بگ بزنس پہ جاؤ شکر بگ بزنس جی عطا صاحب بگ بزنس سے تعلق ہے ان کا ہاں جی اوکے اوکے دیارہ سوال بگ بزنس وہ وہ تو ایجپشن تھا وہ فادی کیا ایجپشن 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 دپارٹمنٹ سٹور وہ رہتا بھی اسی کے اوپر تھا ایجپشن کیوں رہتا تھا اچھا بگ بزنس ترکی والے جو صاحب فتح اللہ گولن وہ سیاست اور حکومت ہے بھئی وہ علم و فضل ہے وہ ایجوکیشن اسٹ ہے پھر سیاست اور حکومت میں almost defeated اردوان just this shot بگ بزنس مین کوئی ترکی ہو سکتا ترک بگ بزنس بگ بزنس کیا یہ کار فور وغیرہ ان کے ساتھ نہیں تعلق کسی بڑے اونر اف سم بگ ہوتیل چین بڑی ہوتیل کی چین ہو کوئی اس کا اونر ممالک کی طرف چلے جاتے نا تم آسانی رہتی ہیں we have to determine the country first definitely the country first so let's ask about ترکی then اچھا جی اتا صاحب تعلق ترکی سے ہے جی ہاں اوہ 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 that's a breakthrough مہم پارہ سوال تعلق ترکی سے ترکی ترکی ٹی وی ہوتیل کوئی برانڈ کوئی بڑا برانڈ کوئی ذین میں آتا بڑی چیز کوئی بڑا انکرہ اناتولیہ اردوان کا بیٹا بھی تو کہتی نا بڑا بزنس میں لیکن وہ کوئی نون تو نہیں اردوان 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 کا والد سیٹ اپ تھا اس پہ کام کرتا تھا ترکی کی انڈسٹری کیا کیا ہیں ایک تو یہ کیش ان کیری چینز ہیں بہت بڑی ہوتیل ریسٹورانٹس بہت بڑے بڑے ریسٹورانٹس اچھا جی یہ بتائیے کہ بگ بزنس ہی وجہ شورت آپ نے بتایا نا وجہ شورت بگ بزنس ہے ہاں جی اور کوئی بجے شورت نہیں ہے ہوتا نا سپورٹس من ترن بزنس من ایک ترن بزنس من وہ نگی بگ بزنس میں بھائی چین آف ہوتیل چین آف سٹور ترکیش بزنس من و اونس سمتھ اونس 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 بگ بگ بزنس من اونس بی 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 میڈیا ٹائکون میڈی بی کیوں جی میڈیا ٹائکون ہے کی نہیں ترٹین قویشنز ترٹین قویشنز اوکی ترک انڈس ترکیش بی بہت بڑی ایسے تو گنز بھی بناتا ترکی شپیارد بہت بڑا اور زندہ شخصیت ایک شو بیز پوچ چکے میڈیا ٹائکون پوچھا لگے آتا ہوں پھرے ہمارے پر سوارت بہت زیادہ ہے کنزیوم کر لیں اچھا جی یہ بتائیے کہ شو بیز کے ساتھ تعلق ہے ان کا جی نہیں شو بیز نہیں یہ پھر کوئی بیزنس مین ہے جو انفرچنیٹی ہم نہیں جانتے ہیں تو اس کا کوئی میک کو ہم جانتے ہوں گے اس کا کو پروڈک کو جانتے ہوں گے ہم ادھر سے اس روٹ سے آتے ہیں بیزن ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ چین سٹورز ہیں چین ہے پر سٹور نہیں چلیں دن یہ ہوتیل چین اور ہوتیل کیا ہو سکتا ہے پندرہ سوال کسی بہت بڑی ہوتیل چین کے اونر رہی ہے جی نہیں 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 ہوتیل چین نہ سوپر سٹورز ہے نہ ہوتیل چین ہے ریسٹورانٹ چین ہے کوئی جی اوکے اچھا اس میں ریسٹورانٹ چین تو پھر یہ بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک سکند ایک سکند وہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو جو سرور کا بیٹا ہے اس کے پاس اس کی وہ فرنچائز ہے اور وہ بیسکلی FSJ نے بڑی ڈیٹیل ایک دو بتائی تھی کہ جرمن and ٹرک جرمن ٹرکش وہ کیا ہے گولا کباب ٹائپ کیا نام ہے اس کا بڑا انٹریسٹنگ سا نام اسی طرح کا نام ہے ایک ایک FSJ knows a lot اس نے بڑا لیکچر دیا تھا برگر کباب بلکل نہیں پتا آپ کو جو اس کے بڑی ایک سو بیس تیس لوکیشن ہیں ڈونر کباب کبھی نہیں سو ڈونر کباب sounds familiar that is Turkish that is Turkish ڈونر کباب is Turkish Albaik که کیا بھئی Albaik Albaik was from basically from no no it began in Egypt the Saudis wanted to buy it بہت کوشش کرتے رہے وہ نہیں خرید سکے پھر پتا نہیں بعد میں یہاں دیکھ رہا ہوں دھڑا دھڑ نظر آئی بہت زیادہ نظر آئی سترہ سوال ایک بڑا خوبصورت سا نام تھا جو شارجہ عجمان روڈ پہ کافی بڑا سارا ریسٹوران تھا that was actually عجمان بلکل شارجہ کو ٹچ کرتا تھا اس میں شیشہ بھی تھا اس میں سویٹس بڑی مزے کی جیسے کہ ہوتی ہیں اس کا نام تو بڑا اچھا نام تھا اور احباب شہباب ٹائپ اس کا نام تھا تو وہ وہاں سے بند ہو گیا لیکن یہ تو بہت بڑا نام یہ یہی ہو سکتا ہے جو انٹرنیشنل چین ہو انٹرنیشنل چین انٹرنیشنل فود چین یا البیک ہو سکتی ہے یا ڈونر کباب ہو سکتی ہے البیک اس ایجپٹ ایجپٹ سے پھر ٹرکی چلا گیا ہوگا ہو سکتا ہے اور البیک پھر ایک انٹرنیشنل چین البیک کے ڈونر کباب کو کریں سکتا ڈونر کباب اچھا جی ڈونر کباب کے اونر تو نہیں یہ صاحب جی نہیں البیک کے اونر تو نہیں جی نہیں اچھا اب ہمارے پر سوال رہ گیا ایک آخری سوال ایک سوال پہ ہم نے نام لینا پرودکت دیکھو بڑا مشہور سا کوئی ترکیش جی اس پہ وار کرو سوچو تم بھی سوچو کوئی ترکیش نام ہی لو یار کوئی مشہور ترک نام جو ہیں ترک نام تمہارے ذہن مصطفی یہ ترک تو عرب نیمز اس طرح کے نام کافی چلتے ہیں وہاں پہ اب ارطرل وہ نہیں ہے سانچی سانچی not عرب سانچی وہ صاحب جی عطا صاحب ہم سانچی جی جی دنیا کے جو مشہور ترین شیف ہیں ان کا نام ہے نسرت گوچ کے جو ان کا انٹرنیشنل ریسٹورنٹ چین ہے سالٹ بے دبائی میں بھی ہے اس کا اور ورڈ وائیڈ ہر کنٹری میں ان کا جو ہے ریسٹورنٹ ہے سالٹ بے سالٹ بے کے نام سے مشہور ہیں خاص اندار steak houses یکینا ہوگا لیکن انفرچنیٹلی میں نے نہیں سنا بلکل نہیں سنا اور تم نے کئی نہیں سنا ہوگا بلکل نہیں سنا دنیا کے مشہور ترین شیف ہیں سب سے زیادہ فولوویگ ہے سوشیل میڈیا گل ایک 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 موس فیموس شیف لیکن اس کے ہمارے ساتھ موجود ہے سالم روشان سپین سے سلام علیکم وعلیکم سلام ویلکم ٹوکسوٹی ونس اگن سالم جی بہت شکریہ اچھا جنب شخصیت مرد ہے جی مرد ہے تم پریشان کیوں پھر سوچ لو مرد ہے زندہ نہیں زندہ نہیں اشیائی نہیں اچھا یورپ ہاں جی یورپ اچھا پھر مرد ہے پیریڈ پر جائے جائے ان کے انتقال کو سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جی سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نائنٹین ٹوئنٹی فور سے پہلے پانچ سو سال پہ جائیں تو ہم کہاں پہ پیلینڈ کریں گے سب ففٹین ٹوئنٹی فور پہ نہیں اس سے پہلے ہزار سال پہ کریں تو چودہ سو سو ان کے انتقال کو ہزار سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ہزار سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں one thousand وٹی فور سے پہلے سے بھی پہلے صحیح بتایا تھا یہ یورپ سے تعلق ہے تو آپ پھر جائے یہ آپ یہ most probably گریس ہے گریک پولیمیت بریف کیا کہیں گے اس کو BEFORE CHRIS سالم صاحب بیفور کرائیسٹ کو شخصیت ہے جی بیفور کرائیسٹ ہے گریک یا روم گریک شخصیت یونان سے تعلق سیاست و حکومت یا علم و فضل علم و فضل سے تعلق ہاں جی علم و فضل سے تعلق وجہ شورت جب ہم پوچھ رہے ہیں تعلق اس کا ملہ ہے وجہ شورت علم و فضل ہے جائے وہ جنگ میں لڑتا مارا گیا ہو وجہ شورت میٹر کرتی ہے علم و فضل وجہ شورت بڑے بڑے لوگ ہیں اور تو بے شمار ارچ میدس پہتھا غورس ہے پھر آپ کا ریڈس بابا تاریخ راڈیٹس راڈیٹس ہے پھر آپ کا اپاکرٹس محالج ان کا حال فٹھاتے ہیں نا آپ لوگ سوال یہ ہے کہ اگر ہپاکرٹس اتنا پرانا تھا تو ابن سینہ کو کیوں زارہ کریڈت دیتے ہیں اس پہ غور کیے کبھی ہیں میڈیسن کے حوالے سے شاید اس نے بڑی لوگ کیے اچھا جی تو بڑا ایتھیکل ہوت ہے نا جی ہاں کہ آپ کسی مریض کے خلاف ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے کوئی تاثب نہیں رکھیں گے ہماری پاسنگ آؤٹ پہ وہ مست گریجویشن اچھا کتنے کوسچن ہیں جی نائن نائن اب شعبہ کے شعبہ طب ریاضی اور پھر تاریخ تاریخ پہ تو نام ہے کام ہے ہاں اور ایڈیٹس تو اتنا موسٹ پاببی بلی فلوسفی فلوسفر میں سے کوئی ہو چکے ہیں جی جو انشنٹ فلوسفرز ہیں جیس ہیں ہم نے پلیٹو نہیں ساکرٹیز ایرسٹورٹل نہیں ایک بکرات تھا بکرات کا کیا نام ہے بکرات حکیم بکرات بکرات کو کیا کہتے ہیں بکرات ہی یہ نہیں تھا یہی تو نہیں ہپاکرٹیز یہی ہوگا یہی ہوتا میرا خواہ بکرات یہی تھا بکرات تو میت سے تعلق کیا فلسفے سے میت فلسفہ طب فلسفے سے میں خلال شروع کیا جائے وہ زیادہ مشہور ہے جی جی سالم ان کا تعلق فلسفے سے ہاں جی فلسفے کی وجہ سے ہی پہشان گا ہاں وجہ کیورت فلسفہ ہے بہت آسانی کر دیا دس سوال سوکرٹیز پیریٹ میں ہم جو گئے ہیں پہلے اس سے برخالہ کافی ہلپ ملی وہ نام پاس جاتے ہیں سوکرٹیز ہے پھر پلیٹو پسسس ٹرانٹس ہے پسسس ٹرانٹس لیکن وہ ان نون کو نہیں پوچھ پلیٹو کی ہے نا وہ ریپبلک ریپبلک پلیٹو کی ہے اور سوکرٹیز اپنے جو ڈائلوگز ہیں کوسچنز اور پھر ایکزانڈر وہ جو زہر کا پیالا جو پینا پڑا پھر ارسٹرٹل ہے نا ارسٹرٹل پیان سوکرٹیز کا تو ہملاک ہم 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 پیالا 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 یہ کوئی پلانٹ ہے نا بسی ہم میں نے ڈھونڈا تجھے زہن سکرات میں اور مجھے زہر کا جام پینا پڑا ہم this is مصطفہ زہدی ہم اکی ڈیتھ ہی طرح بھائیں ہم شور ان کی ڈیتھ وائلنٹ تھی بھائی ہم ہم شور نا ہم you're not شور i don't think so you don't that means socrates it is neither آرچمیدس ٹھیک ہے آرچمیدس تو فلوسفر تھا وہ تو mathematician تھا یہ پھر ارسٹوٹل تھا یا پلیٹو اس کو آرکمیدس بھی کہتے ہیں آرچمیدس آرچمیدس مجھ اس نے یوریکا کا نارہ لگا ہے یوریکا یوریکا دنسی آف واتر اس نے اپنا تاج مارا تھا اور وہ جو تھا جس نے لائنیں لگا رہی تھی جس نے کہا تھا بھٹو میری ڈرائنز ڈسٹر نہ کرو جس کو ایگزیکیوٹ کرنے آئے تو مار لینا بعد میں مارنا سائٹ پہ ہو جاتا اچھا جی تو پھر یہ سکرات اگر نہیں ہے پھر ارسٹوٹل اور پلیٹو بس یہ نرحہ انہی میں سے ایک ہے طالم صاحب ریپبلک کے آتھر ہیں یہ جی نہیں اوکے ارسٹو وز اور چھوٹے لیول کے بے شمار رہ گئے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کی ہم سے وہ فلسفرز پوچھیں گے وہ تو ایک لانڈری لسٹ ہے اچھا سالم صاحب یہ الیکزینڈر کے استاد تھے ہاں جی الیکزینڈر کے استاد تھے سکندر آسن اوکے تو کیا سوچ کے آپ نے ہم سے یہ پوچھے ان کا اصل میں ایک اول مجھے نہیں اس کے اقوال بڑے لا جواب کون سا کال پسند آیا آپ کو ان کا ان کی یہی بات ایک مجھے پسند آئی تھی کہ جب معاشرے میں ظلم و جبر کی بربریت ہو اور زیادتی ہو اس وقت ہر کوئی سیاست میں آ جاتا ہے صرف دو لوگ سیاست میں نہیں آتے جو بھزدل ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو خودگرز ہوتے ہیں جو بھزدل ہوتے ہیں جن کو ڈر ہوتا ہے اپنا کسی بھی چیز کا وہ چلو کسی تک معافی دی جا سکتی ہے لیکن جو خودگرز ہوتے ہیں ان کی اپنی فیکٹرییاں چال رہی ہوتی ہیں دکانیں کاروار ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہے یہ آج کل کی جو خاص کر جو جو بلکل نوجوان نسل یہ جو آج کل اپنے آپ کو زیادہ پڑا لکھا سمجھتے ہیں ان کے بہت ایک فیمس ان کے موہ پہ یہ لائن چاڑ گئی ہویا کہ جی ہمارا دین بھی یہی درس دیتا ہے اور اریسٹوٹل نے بھی یہ کہہ رکھا ہے اور عمران خان نے کئی دفعہ دہر آیا ہے کہ یہ جو سب کچھ دیکھ کر برداشت کر کے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں خدا لے کر ان کے گھر تباہ کر دوں یہ اس کے ہمارے دین میں دین میں بھی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق اللہ حقوق اللہ یعنی نماز پر اور روزہ رکھو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور جو حقوق اللہ اور جو حقوق اللہ اور جو بندوں کی حقوق ہیں وہ اس کا نام سیاست ہے اریسٹوٹل آپ نے پوچھا جی اریسٹوٹل نے پوچھا جی بات کریں جی بات کریں موسیقی